اسرائیل ید میں امریکہ اور امریکہ ہی اس وقت سب سے بڑا فیکٹر ہے اس پورے ید میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے اور امریکہ کیسے یہ اس کو بھیج کر اسرائیل کی بہت بڑی مدد کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے یہ خبر فلسطین سے ید کے بیچ اسرائیل کا بڑا دعویٰ غازہ کے لوگوں پر حملے کر رہا ہے حماس اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حماس اپنے ہی لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے ان کو نشانہ بنا رہا ہے غازہ سے باہر جا رہے لوگوں پر حملہ کیا گیا اسرائیل کو فسانے کے لیے آئی ای ڈی ویسپوٹ کیا گیا مانو ڈھال بنانے کے لیے حماس نے ویسپوٹک بنایا ادھر نئے علاقوں پر حملہ کر رہا ہے حماس اسرائیل کے ہرزلیہ علاقے پر راکٹ داگے گئے اسرائیل کا دعویٰ راکٹ حملہ ناکام کر دیا گیا تو اب نئے علاقوں کو نشانہ بناتا ہوا حماس اسرائیل کے ہرزلیہ پر راکٹ داگے گئے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ ناکام کر دیا ادھر گازہ حملے میں دو ہزار تین سو انتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے گازہ میں جو اٹیک کر رہا ہے اسرائیل اس سے دو ہزار تین سو انتیس لوگوں نے اپنی جان کھوئی ہے دس ہزار سے زیادہ لوگ گھائے لیں اب تک سیکڑوں حماس کے لڑاکوں کی بھی اس حملے میں موت ہوئی ہے دو دن میں حماس کے تین کمانڈر ڈھیر ہو گئے اور اسرائیل سے یودھ کے بیچ حماس ہتھیار بنا رہا ہے انٹی ٹینک شیل ال یاسین بنایا ہے حماس نے ٹینکوں کو تبا کرنے کی شمتہ ہونے کا دعویٰ ہے یہ جو آپ ایٹی جی ام دیکھ رہے ہیں انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل کی طرح کا ایک ہتھیار یہاں پر جو شولڈر ماؤنٹ ہوتا ہے جادلن مسائل کی طرح جس کو ٹینک کی طرف کندے پر رکھ کر داکا جا سکتا ہے اور ٹینک بھیدنے میں یہ سکشم بتایا جاتا ہے حماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ ہتھیار ڈبلپ کیا ہے حماس نے اسرائیل پر ودونسک حملہ کیا ہے اسرائیل کے ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے گازہ کے پاس خان یونس میں یہ حملہ کیا گیا بڑے پیمانے پر اسرائیلی یودھک ہتھیار تباہ ہو گئے یہ حماس کا دعویٰ ہے ادر اسرائیل پر حماس لگاتار حملہ کر رہا ہے تیل عویب پر راکٹ برسا رہا ہے سیکرو راکٹ سے ایک ساتھ حملہ کیا کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا تو اسرائیل پر حماس کا لگاتار حملہ جاری ہے اور آئرن ڈوم کا ان حملوں کو ناکام کرنا بھی جاری ہے یہ تصویریں دیکھئے میڈل ایس میں بڑے ٹکڑاؤ کی آشنکہ ہے امریکی نوسینا نے گھاتک ویمان واہک تیار کیا ہے امریکی نوسینا کا گھاتک ویمان واہک تیار بھومت دساغر میں چار نئے یدھ پوت بھیج رہا ہے امریکہ میڈیٹرینین سی میں دو امریکی ویمان واہکوں کی موجود کی ہے ائرکرافٹ کیریئر یو ایس ایس جیرالڈ وہاں پر آلڑی ہے اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے یہ تیاری کی ہے تو بھومت دساغر میں امریکی تیناتی کو آپ سمجھئے کیسے یہ تینات کیا گیا ہے یو ایس ایس جیرالڈ آر فورٹ ویمان واہک پوت جو کی وہاں پر تینات کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا بیڑا ہے یہ کیول اکیلہ نہیں چلتا یہ ائرکرافٹ کیریئر سٹرائک گروپ ہے جس میں کئی سارے وارشپز بھی ہیں یو ایس ایس آئیزن آور ویمان واہک پوت یو ایس ایس نورمنڈی مسائل کروزر یو ایس ایس تھومس ہڈنر مسائل ڈسٹروئر یو ایس ایس رامج یو ایس ایس روزویلٹ مسائل ڈسٹروئر ایف فیفٹین ایف سکسٹین ایٹ ایک جیسے لڑاکو ویمان ان پر تینات ہیں سی ہاک جیسے کومبیٹ ہیلکاپٹرز ہیں ان کے پاس گنز ہیں بہت بڑی بڑی ان پر لگی ہوئی ہے اور یہ پورا کیریئر سٹرائک گروپ جس کو پانچ سے چھ ہزار سیلرز یعنی پانچ سے چھ ہزار سینک جن پر رہتے ہیں یہ ادھر امریکہ نے موو کر دیا ہے ان فیک یہ پہنچ چکا ہے ازریل کے پاس ازریل کے سمندر میں امریکی ویمان سے نگرانی کی جا رہی ہے بھومہ دیس آگر میں گشت کر رہا ہے بوئنگ پی ایٹ پوسائیڈن پوروی بھومہ دیس آگر سے سائپرس تک گشت کر رہا ہے پوسائیڈن امریکہ کا پندوبی روڈھی دو ہی ویمان ہے پی ایٹ پوسائیڈن ازریل تر پر پہنچ چکا ہے یو ایس ایس جرالڈ آر فور دیکھا جیے پی سی آر یہاں پر تو سمندر میں ازریل کو امریکی پاور ایٹ پوسائیڈن سے نگرانی کی جا رہی ہے کیا کیا جا رہا ہے اب دیکھئے یہ یوروپ کے پاس سائپرس تک سمجھری گتویدیوں پر نظر رکھے ہوئے چکر کاٹ رہا ہے آس پاس یو ایس ایس جرالڈ آر فور اور آئیزن ہاور کی شکتی آپ کو بتاتے ہیں ایرکرافٹ کیریئر میں پرمانو پندوبی تینات ہے ایک سو اسی امریکی لڑاکو ویمان ان دونوں ایرکرافٹ کیریئر کو ملا کے ان پر تینات ہیں تیس ہزار سینک مستعد ہیں یہ جانکاری بتائی جا رہی ہے اسی بیچ یوروپر ایران کی بہت بڑی چہتاونی اسرائیل سے سیدھی بھڑند کی چہتاونی ہمیں دخل دینا ہی ہوگا یہ کہا ہے ایران نے گازہ پر اسرائیل حملے پر چہتاونی دی ہے اسرائیلی حملے جاری رہے تو دخل دے گا ایران جو سب سے بڑی آشن کا دائی جاری جنرل ماتھور وہ یہی ہے کہ اگر ایران آ گیا تو کیا ہوگا آپ کو کتنے اس کی سمبھاؤں نہ دیکھتی ہے دیکھئے جس پرکار سے امریکہ پاسچرنگ کر رہا ہے اور جس پرکار سے امریکہ نے فیسیکلی اپنے ایسیڈز کو مکروف کر رہا ہے اس سے وہ سیدھا سیدھا میسج ہے ایران کو یا کسی اور میڈلیسٹ پاور کو کہ بھئی پلیس ٹونٹ میس ویڈی ایونٹ ہیر اور آپ یہاں پر کوئی ڈائیلیکٹ انبولمنٹ نہ کریں یہ امریکہ پتا ہے کہ اس پوری حرکت کے پیچھے ایران ہے کیونکہ بنا اس کے سمرتن کے بنا اس کے ٹریننگ کے بنا اس کے اکوپنٹ کے ہماس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کو حملہ کرے اور پھر نو دن تک لگاتا رہم تک حملہ کرتا لڑتا چلا جائے تو دیکھئے کہ یہ ان کو معلوم ہے اور یہ برکو لگتا نہیں ہے کہ آنے والے ارلی سمیے میں ایران کا کوئی فیسیکل انبولمنٹ ہوگا پڑا بہت پاسچورنگ کرے گا ملٹری ایسیٹس کا بومنٹ کرے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ حملہ کرے گا کیونکہ حملہ کرنے کا سیدھا سیدھا آثار یہ اقتی ہوگا کہ امریکہ کو اپنے اوپر ایکشن لینے کے لیے انوایٹ کرنا جو کہ وہ کبھی چاہے گا نہیں